کی مابود مجھے مدہت احمد کا شرف دے مابود مجھے مدہت احمد کا شرف دے شیروں کو میرے لفظ و معنی کے صدف دے ہوتوں کو فقط ذکر محمد کا شغف دے گر شیر ہی دینے ہیں تو الہام بکف بھونی ہر شیر میں بیٹھے ہوئے دریاں کی صفت ہو اور جبریل اٹھائے ہوئے لفظوں کی لغت ہو رتبہ رتبہ میرے افکار کا ہر طرح سوا ہو اظہار نیا اور نئی شان ادا ہو سرکار کی توصیف کی توفیق عطا ہو لکھوں وہ قصیدہ جو کسی نے نہ لکھا ہو لفظوں میں آجب لفظوں میں آجب حسن و قرینہ نظر آئے گر غور سے دیکھوں تو مدینہ نظر آئے لفظوں میں لفظوں میں آجب حسن و قرینہ نظر آئے گر غور سے دیکھوں تو مدینہ نظر آئے لفظوں کی تپش ایسی نات شاعر کہتا ہے کہ نات لکھنی ہے مجھے نات لکھنی ہے اللہ کی جناب میں ارز کرتا ہے کہ لفظوں کی تپش ایسی کہ سورج بھی پگھل جائے کاغذ نہ کہیں سوز غمِ عشق سے جل جائے یوں میرا قلم مدہتِ سرکار میں چل جائے میری میرے ماں باپ کی قسمت ہی بدل جائے لکھتا ہی رہو نات لکھتا ہی رہو نات وہ قرتہ سے ہنر دے لکھنے کو قلم کی جگہ جبریل کا پر دے لکھنے کو قلم کی جگہ جبریل کا پر دے تا عمر رہے میرا قلم یوں ہی خمیدہ تا عمر رہے میرا قلم یوں ہی خمیدہ لکھتا ہی رہو آپ کے اوصاف حمیدہ تا حشر میری روح پڑھے ان کا قصیدہ مر جاؤں تو یہ جسم بنے نات جریدہ نسلے میری نسلے میری یوں عمر دوامی میں چلی جائے آقا کے غلاموں کی غلامی میں چلی جائے آقا کے آقا کے غلاموں کی غلامی میں چلی جائے اور نات جو نات شریف مجھے پڑھنی ہے جو نات شریف مجھے پڑھنی ہے نا اس نات کی مناسبت سے اس بند کے تین شیف شاعر کہتا ہے لپے نام حضور آئے گا لپے نام حضور آئے گا ایک نرالہ سرور آئے گا بیٹھو آ کر نبی کی محفل میں دل کی دنیا میں نور آئے گا دل کی دنیا میں نور آئے گا راستہ راستہ دیکھتے رہو اس کا آنے والا ضرور آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا نات بس میں ایوان نات ایوان نات نات سے موتی یہ نات مجھے پڑھنی نہ تھی لیکن چونکہ پیر صاحب کے بلا نے نات سے مطالق نات سے مطالق خطاب فرمایا تو نات سے مطالق ایک نات کے چند اشار میں پیش پہ رہا ہوں شاعر شاعر کہتا ہے نات سے مطالق کہا اس نے کہ لب پر ناتے پاک کا نغمہ لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہے میرے نبی سے میرا قلب تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے سبیح رحمانی یہ ہمارے کراچی کے شاعر ہیں میری گزارش اور میری خواہش پہ انہوں نے اس نات کے چندہ شاعر مجھے لکھے نایت کیے جو میں پڑھ رہا ہوں شاعر نے کہا دوسرے شیر میں وہ کہتا ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبد خزرا قلب تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمبد خزرا رشتہ قلب تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلب تھا اور آج بھی ہے اور مدینہ 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 سے متعلق اچھی بات ہے بہت بہتر ہے نا اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبد خزرا اپنا سب کچھ گمبد خزرا قلب تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمبد خزرا قلب تھا اور آج بھی ہے آج بھی ہے غم نہ کر کچھ زادے سفر کا غم نہ کر آپ لوگوں کو تو سہولت ہوگی ہمارے ہاں بڑی اُلجھنے ہیں بڑی اُلجھنے ہیں ویزے کی پریشانی وہاں ریاہش کا مسئلہ سید بادشاہ الحمدللہ یہ میری سعادت ہے کہ گزشتہ چار سال سے سید بادشاہ کے ہمراہ میری حج پہ حاضری ہو رہی ہے سید فسیدین شاہ صاحب سوروردی ان کے ہمراہ میری چار سال سے وہاں حاضری ہو رہی ہے وہاں جا کے ہم نے دیکھا بڑی اُلجھنے ہوتی ہیں لیکن شاعر نے شارٹ کٹ بتایا مدینہ پہنچنے کا مدینہ کہتا ہے اس نے کہا کہ غم نہ کر کچھ زادے سفر کا گر تیبہ کو جانا ہے غم نہ کر کچھ زادے سفر کا غم نہ کر کچھ زادے سفر کا گر تیبہ کو جانا ہے دل سے مدینہ کا ایک رستہ دل سے مدینہ کا ایک رستہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دل سے مدینہ کا ایک رستہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دل سے مدینہ کا ایک رستہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا چار شیر میں نے پڑے چار شیر میں نے پڑے اور اب پڑا ہوں پانچوان شیر اور پانچوان شیر چونکہ ہر کلام میں پانچوان شیر ضرور ہوتا ہے پانچوان شیر ضرور ہوتا ہے اور پانچوان شیر ہونا بھی چاہیے ہونا بھی چاہیے پانچوان شیر 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 نے پنجتن پا کی نظر کیا پنجتن پا کی نظر کیا اپنی نسبت اپنی نسبت سید کمرہاشمی صاحب تشریف فرما ہے تو یہ شیر شاعر نے سیدوں کی نظر کیا نا تو میں پڑھا ہاں وہ کہتا ہے اپنی نسبت بتاتا ہے کہ تہ کرتا ہوں نام سے ان کی دشت حیات کی ہر منزل تہ کرتا ہوں تہ کرتا ہوں نام سے ان کے دشت حیات کی ہر منزل مجھ پہ نبی کی آل کا سایا مجھ پہ نبی کی آل کا سایا کل بھی تھا اور آجد ہے میں سے میرا رشتہ مجھ پہ نبی کی آل کا سایا کل بھی تھا اور آجد ہے مجھ پہ نبی کی آل کا سایا مجھ پہ نبی کی آل کا سایا کل بھی تھا اور آجد ہے تہ کرتا ہوں نام سے ان کے دشت حیات کی ہر منزل میں مجھ پہ نبی کی آل کا سایا کرتا ہوں گھپ لگ کی آل کا سایا مجھ پہنے میرا رشتہ کرتا ہوں گھپ لگ کل بھی تھا اور آجد بھی ہے مکتہ سب ہوا ہے ان کے در سے جانا سکا تو ایک عدی ایک سبی سب ہو آئے ان کے در سے جا نہ سکا تو ایک سبی یہ کہ ایک تصویر تمنا یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل اور آج کا ذکر کیا شاعر نے اور اب جو میں نات پڑھ رہا ہوں اس نات میں شاعر نے آج کل اور پرسوں کا ذکر کیا پرسوں کا ذکر کیا کہتا ہے کہ آج آج کل پرسوں آج کل پرسوں کبھی ہو جائے گی ایک نہ ایک دن حاضری ہو جائے گی ایک نہ ایک دن حاضری ہو جائے گی مر کے ہی مر کے ہی اٹھوں گا اس دربار سے مر کے ہی اٹھوں گا اس دربار سے یوں حاضری بھی دائمی ہو جائے گی مدینہ مدینہ حضور کا دیار سرکار کا دیار شاعر مدینہ کی مدینہ کی منظر کشی کرتا ہے اس نے ایک تمثیل بیان کی کہا کہ جب جب سمیتی جائے گی جنت کی روح جب سمیتی جائے گی جنت کی روح شہر طیبہ کی جائے گی شہر طیبہ جو جائے گی شہر طیبہ کی جنگ کی گلی جائے گی جب سمیتی جائے گی جنت کی روح شہر طیبہ کی گلی ہو جائے گی 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 ایک نوری خزانہ 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 شہر طیبہ کی گلی ہو جائے گی تکنے روزنوں حجدہ تے بہانہئے حجدہ تے بہانہئے حجدہ تے بہانہئے ستیاں نال ذل مہیا